جیسے یہ بوتل ہیں یہ ہم آگے کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں لیکن یہ جاتی پیچھے کی طرف ہے اور تیز سے تیز ہوتی جاتی ہے تو وہ بجائے آگے جانا ہے کہ پیچھے کی طرف آتا ہے یہ دیکھیں تو اس کو کیا پیغام دینا چاہیے کہ لوگ تو یہاں پر آتے ہیں تفریق کے لیے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیقات میں سے ایک بڑی ایک اور دنیا میں اور بھی کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے مکنتی سی پہاڑ ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ہسی صاحب کہاں لے کر آگے ہم پہاڑوں کے درمیان تاروں طرف پہاڑ 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 کے جنوں کے حوالے کرنے کا ارادت نہیں ہے یہ کیا چیز ہے کہاں لے کر آئے کیا دکھانے لائے یہاں پر ایک تفریحی واقعہ ہے یہ یہاں پر مختلف قصیم کی تفریحات کرتے ہیں لوگ یہاں چھٹیوں میں آتے ہیں اور جو ویکینڈ ہوتا ہے اس میں آتے ہیں اس کے علاوہ شام میں بھی آ جاتے ہیں تو یہاں پر بار بی کیو وغیرہ اور مختلف انداز میں تفریحات ہوگی ہیں اور یہاں پر موٹر سائیکلیں بھی چھٹیوں میں آتے ہیں وہ آگے کا حصہ ہے آگے بھی ہوتی ہیں اور یہاں پر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اُنٹی جاتی ہے جیسے پانی ڈالنا درہا احمد کس طرح یہ بوتل چل رہا ہے یہ دیکھا ہے رکھو رکھو ایدر بہا 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 اب یہ جیسے یہ بوتل ہے ہم آگے کی طرف اس کو لے کے جاتے ہیں لیکن یہ جاتی پیچھے کی طرف ہے اور تیز سے تیز ہوتی جاتی ہے ایسے ہی مختلف گاڑیاں ہیں یا اور مختلف چیزیں وہ پیچھے کی طرف جاتی ہے اور پانی طرف جاتے ہیں تو وہ بجائے آگے جانے کے پیچھے کی طرف یہ دیکھیں تو اس کو وادیہ جن لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا ہے وادیہ جن ہیں یہاں جنراتیں جو کھیشتے ہیں جبکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کشش جیسے کہ زمین کے اندر ہے ایسے یہ پہاڑوں میں بھی ہے تو اس پہاڑوں کی کشش کی وجہ سے مکنہ تیسی پہاڑ ہیں مکنہ تیسی کشش والے پہاڑ ہیں اچھا اسی طرح آپ نے دیکھا ہم نے یہ جو گاڑی ہے یہ گاڑی کو بھی آپ نیوٹل کر لے یہ جو گاڑی تھی تو اب اس کو جب ہم نے نیوٹل کیا تو ہم دکھائیں گے تو یہ بھی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اور تیس سے تیس ہوتی جا رہے ہیں اچھا یہ جو مشہور ہے نا لوگوں میں کہ وادیہ جن ہیں یہاں پر کئی جن ہیں سہار ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں ایسا ہے یا جیسے برمودہ تو کون ہے اور دنیا میں اور بھی کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے مکنہ تیسی پہاڑ ہیں جو بڑے بڑی مکنہ تیسی پہاڑیں تو وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھائیتے ہیں ہر چیز کو اپنی طرف کھائیتے ہیں یہ ایسا ہی ہے اس بارے میں بہت سارے لوگوں بھی جو تو وہ پاکستان کی کسی عریبہ بھی سننے میں آئے کہ وہاں پر بھی اچھی جائیں نہیں جنات تو برحق ہے نا نہیں وہ تو ہے تو وہ مسیح جن جو وہاں پر مکہ میں جو ہیں تو وہ جنات جا رہے تھے تو اکھر قرآن کی آئے بڑی وہ مسلمان ہوگئے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ خطہ ہے کہ یہاں پر وہ جنات کا اثر ہو جنات تو ہر جگہ ہو سکتا ہے لیکن ان کی جو ایسی ہو کہ ایک ہی جگہ پر موجود ہوں ہم اتنوں اور وہاں پر ایسے کارنا میں انجام جاتے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اس کی مختلف وہ جو ہاتھ ہیں اس پر کئی کئی مزامین لکھے گئے ہیں اس کی سائنسی تحقیقات ہوئی ہیں یہ مختلف دنیا کے مختلف خطوں میں یہ چیزیں ہیں اور یہ صرف یہی پر ہی نہیں بلکہ مختلف جگوں پر ہیں وہاں کے حالات کو بھی یہاں کے حالات کو بھی تو اس میں جو بات زیادہ جو عقل کے قریب آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کشش کچھ جگہوں پر ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں اپنے طرف جانے کے بجائے الٹی طرف جاتی ہیں یہاں پر کشش ہوتی ہیں کشش ہوتی ہیں کشش ہوتی ہیں یا پہاڑی اس کے کیا کہتے ہیں مقناطی سی کشش ہے اس کی طرف جاتی ہیں پھر اس کا ناوازی جن کیوں رکھتی ہے بس وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہاں جننات ہیں اور وہ اپنی طرف ہر چیز کو کھینچتے ہیں تو بس اسی جہاں سے لوگ ہیں ہم چھوٹے ہوتے تھے پڑھتے تھے تو ایک استاد آئی یہاں سے اس نے آکے بیان کیا مدینہ میں ایک ایسی وادی ہوئی ہے تو ہر چیز کو جننات اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور ایسا ہے ایسا ہے اور بعد میں جو بڑے ہوئے تحقیقات آئی اس کے بارے میں پڑھا دنیا بڑھ کے سائنسان بھی آئے کہ یہ مسئلہ کے بارے میں تحقیقات تو ہی کہ صرف کھینچتے ہیں اس میں پہ جو تحقیق آئی سامنے وہ یہ تھا کہ یہ دنیا میں کئی جگہ پر اس طرح ہیں مکنہ تیسی پہاڑ ہیں ایک کرنوتہ تو کون ہیں اور اس کے علاوہ کئی اور جگہ بھی ہیں کہ وہ اس طرف کھینچ لیتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا نا نہیں نہیں انشان اگر اپنے آپ میں رہے تو یہاں پر تو اتنا کشش نہیں ہے کہ وہ کشتہ وجہ ہے جیسے کہ اگر کوئی چیز کھچ رہی ہے اگر اس کو بریک لگا دیا جائے تو وہ رک جاتی ہے گاڑی ہے بوتل ہے یا اور بھی کوئی چیز ایسی ہے جو کہ کھچ رہی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی مانع کوئی حائل چیز ہو جائے تو وہ رک جاتی ہے مرسی صاحب لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے کہ لوگ تو یہاں پر آتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیقات میں سے ایک بڑی ایک چیز ہے جس کو دیکھ کر اللہ جللہ شانہو اس کی وحدانیت اللہ جللہ شانہو کی خلقت اللہ جللہ شانہو کی مخلوقات کا کہ بھئی وہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو ایسی چیزیں بنانے پر حدرت رکھتا ہے فادر اور بناتی ہے ایسی چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی حقوبیت اور اس کی تخلیق کیوں پر ایک بہت بڑا ایک اس کا معجزہ ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے آدمی کو بہت شاری چیزوں میں سبق سیکھنا چاہیے اور یہ ایک محلوم شاہدہ ہونا چاہیے اس چیز میں اور اس میں اسی نیت سے ہی اس کو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا فَنْزُرُوا قِيْفَقَانَ عَاقِبَتُوا مُقَذِبِينَ عَاقِبَتُوا مُجْرِبِينَ ہیں تو اسی انداز سے یہ بھی سیرو فیر آرز کے اندر آتا ہے زمین کے اندر پھر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں دیں اور اس سے ایک برد حاصل کریں بہت شکریہ بہت شکریہ محمد صاحب آپ نے اس پاریٰ کے بارے میں بتایا ہی تو جو بھی کر آئے بہت شکریہ